حدیث نمبر تین سو شہتر میں آج بخاری عبایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن آراران حدیث بیان کی وکہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبی زائدان حدیث بیان کی از آن بن نبی جحیفہ سے از والد جو ہے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی پر چھپٹ رہے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا سے جدہ ہونے والے پانی کو لینے میں سبقت کر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے پر آگے بڑھ رہے تھے تو جن کو اس پانی میں سے کچھ مل جاتا وہ اپنے ودن پر جو ہے اس کو لگا لیتے جسم پر مل لیتے اور جس کو اس پانی میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری کو لے لیتے تو میں نے حضرت بلال کو دیکھا انہوں نے ایک نیزہ کو زمین میں گاڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے نہیں